بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈنگارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو ایڈنگارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صوبائی حلقوں کے سابقہ نتائج اور آنے والے دو ہزار اٹھارہ کے انتہابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے نامزد کردہ امیدواروں کی تفصیل آپ سے گزارش خیر ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکیں ایسپیکٹیڈ ویورز آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں زلہ سواد کے قومی حلقہ ن اے چار سواد تین کی جانب دو ہزار اٹھارہ کی نئی حلقہ بنیوں سے پہلے سواد کے صرف دو قومی حلقے تھے ن اے انتیس یعنی ن اے ٹونٹی نائن سواد ون اور ن اے تھرٹی سواد ٹو دو ہزار اٹھارہ کی نئی حلقہ بنیوں کے مطابق سابقہ ن اے انتیس اور ن اے تیس سے اب ایک نیا قومی حلقہ تحلیق کیا گیا ہے جس کا نام ن اے چار سواد تین یعنی ن اے فور سواد تری ہے چونکہ یہ ایک نیا قومی حلقہ ہے لہٰذا محترم ناظرین ہمیں اس حلقہ کے سابقہ انتہابی نتائج دستیاب نہیں ہم ن اے انتیس اور ن اے تیس کے انتہابی نتائج کو این اے ٹو سواد ون اور این اے تھری سواد ٹو میں شامل کر چکے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے انتہابات میں اس خلقہ سے پی ٹی آئی کے مراد سعید انتہابی دنگل میں اترنے جا رہے ہیں پاکستان مسلمی نواز کی طرف سے فیروز شاہ میدان میں اتریں گے جبکہ ایم ایم اے یعنی متحدہ مجلس عمل کے کاری محمود اے این پی کے سلیم ہان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کمر زمان ہان ہم اس انتہابی مقابلے میں نبردہ زمان ہوں گے محتم ناظرین ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اس محبت شفقت اور دلچسپی کے لیے جس کے باعث آپ ایڈنگارڈر ٹائمز کی الیکشن ٹرانسویشن کو اتنی زیادہ پذیرائی بخش رہے ہیں ہم بڑی مہرت اور لگن سے سابقہ انتہابی نتائج اور حلقوں کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی اپیشیئٹ کرنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی پسند کے امیدوار اور علاقے کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ضرور کمنٹس کریں تاکہ ایڈنگارڈن ٹائمز کے ناظرین کو آپ کے حلقے کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگاہی ہو سکے شکریہ موسیقی